یہ کہتے ہیں کہ قصر کا طریقہ کار بتا دیں مراد یہ ہے کہ کون سی نماز میں دوران سفر کمی ہوتی ہے جس کو قصر سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو چار فرض ہوتے ہیں انہیں بس آپ نے دو کر کے پڑھنا ہے قصر کا تصور ان چار فرائز کے اندر ہوتا ہے زہر عصر اور عشاء ان کے چار فرض دو کر کے پڑھیں گے باقی کسی اور چیز میں قصر نہیں ہے مثلا فجر کے دو دو ہی رہیں گے مغرب کے تین تین رہیں گے وطر تین ہی رہیں گے اسی طرح سنن نوافل اگر پڑھنے کا موقع مل جارہا آپ پڑھیں تو ان میں قصر نہیں ہے ان کو پورا پورا ہی پڑھنا ہوتا ہے تو یہ اس لئے قصر صرف چار فرضوں کے اندر دو رکعتیں کر کے پڑھنا اس کی پرمیشن ہوتی ہے بلکہ یہ واجب ہوتا ہے اسی ہی کرنا ہوگا